ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہو گیا میرے سے بدکاری ہو گئی میں نے گناہ کیا بدکاری کیا زنا ہو گیا تحر نہیں یا رسول اللہ اللہ کے نبی مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے پاک کرنا ہو لیے تو معلوم کیا معلوم پاک کرنا کا مطلب ہے کہ سزا دیں گے اگر شادی ہونے کے بعد اگر تم غلط کام کیے ہیں بازار میں ٹھہرا کے ٹولی چوکی کے چورستے پہ ٹھہرا کے سزا دیں گے ہم نہیں دیں گے حکومت رہی تو دیتی ہے اور اسی لئے ہمارے نوجوان اللہ سب کو ہدایت دے بچ رہیں اگر اسلامی حکومت رہی تو سزا کیا ہوتی شادی کے بعد اگر کوئی غلط تعلقات رکھا بازار میں ٹھہرا کے پتھروں سے ماریں گے کب تک مرنا دوسرا اگر کوئی نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی مار دیا عورت اگر برائی کرے سو کوڑے لگائیں گے پھر یہاں سے اس کو بھاگا دیں گے یعنی آنا پھر وہ اچھا تو دیکھئے وہ اس عورت نے کہا اللہ کے سلمے سے غلطی ہوگی مجھے سزا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو جاؤ جاؤ توبہ کرلو اللہ معاف کرتا جب تک بات سامنے نہیں آرہی پورے طریقے سے ابھی اللہ کے سلم نے کہا نہیں اللہ کے سلم میرے سے غلطی ہوگی آپ پاک کیجئے اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے آپ نے کہا تو غلطی کی تو اس وقت حمل سے ہے تیرے پیٹ میں بچہ ہے غلطی تیری ہے بچہ کیا کرتا بچہ کیا کرتا جاؤ ڈیلیوری ہونے کے بعد زجگی ہونے کے بعد زجگی ہونے کا زمانہ کتا ہوتا ایک دن ہے دو دن ہے نو مہینے دس میں توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا نہیں کرتا بھئی اللہ ضرور معاف کرتا زجگی ہونے کے بعد وہ عورت آئی اللہ کے نبی خیامت کا منظر مجھے بے خرار کر رہا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اللہ کو صورت دکھانا ہے میں نے غلطی کیا مجھے سزا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا دیکھ چھوڑا بچہ دودھ پیتا بچہ تجھے اگر سزا دیا تو یہ بچے کا کیا ہوگا جا دودھ پلانے کا زمانہ ختم کر کیا دودھ پلانا گیا ایک سال دو سال تین سال تین سال کا زمانہ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا لیکن وہ آئی چھوڑا بچہ آئے ہاتھ میں بچہ روٹی پکڑا اور بچہ کھا رہا ہے اللہ کے نبی میرا بچہ دیکھئے اس وقت میرا محتاج نہیں ہے روٹی کھانے کے خابل ہو گیا ہے مجھے سزا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا یہ بچے کو کون لیتے ہیں کوئی اللہ کے مندے تیار ہو گئے میں پال لیتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا جاؤ یہ عورت کو سزا دو کیا کریں گے عورت کو سزا دینا ہے گڑا کریں گے کمر تک گڑا کریں گے وہ گڑے میں ٹھہرا کر دیں گے اب اس سے پتھر مانا شروع کریں گے کب تک ماریں گے مرنا جان جب تک رہیں گی مارتے کیا تکلیف ہوتی ذرا اندادہ لگائیے مار رہے ہیں عورت کو مارا جا رہا چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں اتنے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر طاقتور بہت دور آدمی آئے دیکھا ایسا ماریں ایک بڑا پتھا لے کر ماریں مارے تو کیا ہوا سر کو ماریں ایسا مار لگا کہ فوارے کی شکل میں خون نکلنے لگا غور کرو میرے بھائی وہ خون اچھل کر حضرت خالد کے اوپر گرا حضرت خالد کی زمان سے نکلا تھو اتنی ناپاک عورت اس عورت کا خون میرے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم وہ عورت کو ناپاک بولتے اس عورت نے ایسے سچے دل سے توبہ کیا پورے مدینے والوں کو ترازو کے یک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور یہ عورت کو دوسرے پڑھلے میں رکھ دیا جائے سارے مدینے والوں کی ناجات کے لیے یہ تو اس کی توبہ کافی ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے ملیں گز نوٹفیکم موسیقی